الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین رحمتا للعالمين ثم اما بعد محترم ناظرین کرام ہم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی کسی خواہش کسی عارضو کسی تمنا کو اس کے سامنے رکھے تو چاہتا ہے کہ فوراً اس کی تمنا پوری کا دی جائے اس کی عارضو مکمل کر دی جائے لیکن یہاں پر جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں تو مانگنے کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو دعا مانگنے کے وقت کوئی بھی عارضو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنا چاہیے یہ اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں جس طرح کوئی شخص کسی امیر آدمی سے کسی مالدار شخص سے کوئی قرض لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خوب تعریف کرتا ہے اس کی اچھے سے اچھی بھلائیاں اچھائیاں خوبیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ شخص خوش ہو جائے اور فوراں اس کی مدد کر دے اور اسی طریقے سے یہ ایک ایمپلائیمنٹ اپنے کمپنی کے اندر اپنے باس سے آفیسر سے کوئی چیز چاہتا ہے تو لیٹر لکھتے وقت شروع میں اس کے لئے اچھے الفاظ اچھے کلمات استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا آفیسر اس سے راضی ہو جائے اور اس کی عارضو کو اس کی ضرورت کو مکمل کر دے اور اسی طریقے سے کوئی شخص کوٹ کے اندر جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ اس کا کیس فوراں حل ہو جائے تو اپنے وکیل سے ایڈوکیٹ سے اور جج سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اس کو خوش کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ایڈوکیٹ یا اس کا جج راضی ہو جائے اور اس کا مسئلہ فوراں حل ہو جائے تو جس طرح ہم دنیا کے بے شمار معاملات کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ فوراں مکمل ہو جائے تو اس کے لئے ہم دوسروں کے لئے اچھے سے اچھے امدہ سے امدہ کلمات الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے اور ہماری ضرورت کو مکمل کر دے تو جس طرح ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں جبکہ دنیا کے اندر ہم دوسروں سے جو مدد لیتے ہیں وہ بہتی چھوٹی مدد ہے اور وہ مدد کرنے والے بھی چھوٹے لوگ ہیں اس ذات کے مقابلے میں جو آسمان و زمین کا مالک ہے ساری کائنات کا بادشاہ ہے ہم شہروں کے اندر رہتے ہوں یا شہر کے باہر جاتے ہوں ہم بیمار ہوتے ہوں یا اچھے رہتے ہوں ہر حال میں وہ بغیر کسی معاوضے کے ہماری مدد کرتا ہے تو جب ہم اس سے اپنی بڑی بڑی خواہشات اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے تو ضرور ہمیں جب ہم دعا کریں تو دعا کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالی کی اچھے سے اچھے انداز میں پہلے تعریف کریں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس طریقے سے سنن ترمیذی اور سنن ابو دعوت کے اندر ایک قصہ آتا ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا اور اس آدمی نے نہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس شخص نے دعا کرنے میں جلدی کر دی ہے عجلہ حادہ اس نے بہت جل بازی سے کام لیا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یا اس کے علاوہ کسی اور شخص سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرے اور اللہ تبارک و تعالی پر تعریف کرے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہتا ہے وہ دعا کریں تو اس قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر درجے بتائے ہیں پہلے درجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی خوب تعریف بیان کرنا ہے دوسرے درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور تیسرے درجے میں ہمیں جو اللہ تعالی سے مانگنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے تو اس دعا کے اس قصے کے مطابق اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرنا چاہیے تو اس کے مطابق سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی دعاوں کے اندر خوب سے خوب اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرنا چاہیے جتنا بھی آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تمام طرح کے الفاظ سے اللہ کی خوب سے خوب تعریف بیان کریں لیکن تعریف بیان کرنے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ یا تو تعریف بیان نہیں کرتے ہیں فوراں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں تو اس انداز سے تعریف نہیں کرتے جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات مستحق ہے اللہ تعالیٰ کا حق جس طرح ہے اس انداز سے ہم اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتے ہیں اور اسی لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اچھے انداز میں تعریف کرنا ہے تو وہ دو طریقے سے ممکن ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود جو ہے اپنی تعریف اپنے کلام پاک کے اندر کی ہے اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے اور وہ جو انداز ہے وہ جو سیغے ہیں کلمات ہیں الفاظ ہیں اللہ نے خود اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے تو وہ قرآن کے اندر کہاں کہاں پر ہیں اس کو ڈھونڈ کر ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے دوسرا طریقہ اس طرح ہمیں انداز اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی ہے تو ابھی ہم ابھی ہم دو طریقے معلوم کرتے ہیں اور دو طریقوں میں اسے سب سے پہلا طریقہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارے میں جو تعریف کی ہے وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے تو مجھے آپ کو سب کو جب بھی آپ دعا کریں تو اپنی دعاوں کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اللہ سے کوئی بھی مانگنے سے پہلے کچھ بھی مانگنے سے مطالبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کریں تو آپ میرے ساتھ میں جو جو بھی طریقے انداز بتاتا جاؤں گا قرآن کی روشنی میں اس کو ویسے ہی سنتے جائیں اس کو دہراتے جائیں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو یا تو حفظ کریں یا جو آیتیں پڑھی جائیں گے اس کو غور سے سنیں اس کا مانا بھی اور اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کریں تو سنت کے اندر بہت سارے مقامات جگہیں ہیں جہاں اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے لیکن ان میں سے میں صرف ابھی کے لئے چھ مقامات چھ انداز جو ہے قرآن سے چنڈ رہا ہوں اور وہ کلمات یا وہ جگہیں ایسی ہیں جو بہت افضل بہت اعلیٰ ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف بہت ہی اچھے انداز سے بہت ہی بلند اور عالی معانی معنی و مطلب جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں تو چھ مقامات میں سے سب سے پہلی جگہ وہ ہے سورت الفاتحہ قرآن کا سب سے پہلا سورہ سورت الفاتحہ جس کا معنی ہے ابتدہ جس کا دوسرا نام ہے شیفہ اور جس کا تیسرا نام ہے حند اور جس کا چوتھا نام ہے دعا اور جس کا پانچوہ نام ہے کافیہ وافیہ یہ تمام جو ہے سورت الفاتحہ کے نام اس کے عظمت کے وجہ سے بتائے گئے ہیں تو اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں تعریف بیان کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے پہلے آیت میں کہا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے رحمان ہے رحیم ہے نہائت مہربان رحم والا ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو محترم ناظرین جب ہم دعا کریں تو کس طرح ان کلمات کا استعمال کریں جب ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی سے کہیں کہ اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لئے ہیں تو ہی سہارے جہانوں کا پروردگار ہے تو نہائیت رحم کرنے والا مہربان ہے قیامت کے دن جزا کے وقت مالک تو ہی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے اللہ اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور جب بھی ہم کسی مصیبت میں ہوں مدد کے متلاشی ہوں تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تاریح بیان کرنا چاہیے